مہترین سپیکر صاحب صاحب میں ایک اہم مسئلہ اٹھا رہا ہوں اور یہ مسئلہ ہومینسٹر صاحب کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ اس کا وہ جواب دیں صرف سات اپریل دوہزار پندرہ کو نلگنڈا ڈسٹرک میں آلیر کے مقام پر پانچ مسلمانوں کو انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا ان کو مار دیا گیا تھا اور منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان معصوموں کو جن جن پولس والوں نے گولی مار کر ان کو ہلاک کیا ان کی جان لی ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور ہمارے مطالبے کے بعد حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک چھے ممبر سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ایس آئی ٹی بنائیں گے جس کے خیادت سندیب شنڈلیا صاحب کریں گے اپریل تیرا تیرا اپریل کو بنایا گیا تھا اعلان ہوا تھا لیکن آج تک بھی آج تک بھی وہ ایس آئی ٹی کی رپورٹ نہیں آئی تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ ایس آئی ٹی کی رپورٹ کب آئے گی اور سر میں یہ بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جس الزام کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور پولیس کسٹڈی میں ان کا انکانٹر کیا گیا اور جو راستے میں وہ لوگ کوٹ کو جا رہے تھے جس کیس کے لیے اس کیس میں سارے کے سارے بائزت بری ہو چکے ہیں سر کیا پولیس کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کا جان لینے کے لیے عدالت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ فانسی پہ چڑھانا چاہیے یا ان کو عمر خید کی سزا دینی چاہیے لیکن پولیس کون ہوتی ہے ان کو جان سے مارنے کے لیے اور یہ کام ہونے کے بعد آج تک بھی وہ خسروار پولیس والے آج بھی ڈیوٹی پر ہے اپنا کام انجام دے رہے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے حالانکہ یہ لوگ بائزت بری ہو چکے ہیں سر اور ایک میں یہ بات کہوں گا کہ 29 جولائی کو نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن ایک ڈیریکشن پاس کیا جس کے ذریعے نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن نے گورنمنٹ آف تیلنگانہ کو اور یہ جتنے بچے تھے جن کو مارا گیا ویخار بھی تھا اس میں ایک کا نام سید امجد ہے ویخار احمد محمد زاکر عزر خان محمد حنیف ان کی طرف سے جناب عثمان شہید صاحب وکیل نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کو گئے اور نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن نے گورنمنٹ آف تیلنگانہ سے کہا کہ پانچ لاکھ روپیہ کمپنزیشن ان کو دیا جانا چاہیے تو میں آج یہاں کھڑے رہ کر مطالبہ کرتا ہوں سپیکر صاحب آپ کے ذریعے یہ معصوم لوگ جن کی جان لی گئی پولیس انکاؤنکر کے ذریعے گولیاں مار کر مارا گیا ان کو انصاف دلائیے ان کے افراد خاندان انصاف کے لیے آج بھی بے چین ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا میں بھی کہوں گا کہ میرا دل بھی ترپتا ہے رو رہا ہے کہ معصوموں کو گولی مار کر جان لے لی گئی تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پانچ لاکھ روپیہ ان کو یومن رائٹ کمیشن کی جانب سے جو کہا گیا ویکس گریشہ دے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسائی ٹی کی ریپورٹ کو ٹیبل کرے گی اور وہ سارے پولیس آفیسر جو اس میں ملوث ہیں ان کو فاراں موت تل کر کے ان کو سزا دیتے ہوئے ان کو جیل میں ڈالا جائے یہ میرا مطالبہ آئے دیکھشا معزیز رکنے اسمبلی اور ہمارے فلو لیڈر اکبرو دین عویسی صاحب جو کہہ ہیں تھے لوگ نوٹ کیا گیا دیکھشا اگر لوگ نوٹ کیا گیا بھائی کھا دو رہا سنیے آپ کو گوگڑ مت کریے صرف گوگڑ کڑنا سے نہیں گواٹا جو بھائی کھا دو رہا سنیے پہر سر میں ہوں سیلی ورہا دیکھشا اگرد سر 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 we are raising an issue ان مزیرو عویسر we are raising ان مزیرو عویسر اگرد سر عرقیس through you سر kindly tell the ministers and the government to give a written reply to the issues raised in this house یہ میں کہہ رہا ہوں سر ایسا اور ایسا ہم مسئلہ اٹھا رہے ہیں نوٹ کر لیے ہیں بول رہے ہیں ہو جا رہا ہے بی اے سی میں سر you have decided that all issues raised in zero over will be replied لیکن ہمارا کوئی reply نہیں دیا جا رہا ہے میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں یہ اہم مسئلہ ہے بے خصور کیا مسلمان کی جان جان نہیں ہے کیا ہمارا خون خون نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہماری جان جا رہی ہے ہم کو مار دیا گیا ہم انصاف کرنا طرف رہے ہیں کیا ہم کو انصاف نہیں ملے گا ہم انصاف پوچھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں صرف کہہ رہے ہیں کہ human rights commission نے جو کہا پاس آپ کو دے دیجئے سار zero over کے سمبندی چنے ٹونٹی zero over کے سمبندی چنے ٹونٹی تمہارا آدھے شال پرکارم written reply بابرتہ جکشن جناب سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے ہوم منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس جیسے کہ مارس میں شروع ہوا اس وقت سے آج تک ٹرافک کے جو چالانات کیے گئے ہزاروں نہیں بلکہ اگر ہندر آباد سہبر آباد وغیرہ میں لاکھوں آدمیوں کو چالانات کیے گئے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر ہزاروں لوگوں کے گاڑیاں چھڑوائے لیکن آج تک بھی لوگوں کے جو گاڑیاں سیز کیے کافی گاڑیاں سیز ہیں ان کے ڈاکومنٹ سیز کر کے رکھے گئے اور لاکڈاؤن پیریٹ کے اندر جو ریلیکزیشن دیا جاتا تھا اس ریلیکزیشن میں جب لوگ ضرورت کے خاطر اپنے گھروں سے باہر نکلے تو ان کو بھی چالانات کیے گئے اور خصوص کر لوکالیڈیز کے اندر جہاں پر لوگ ضرورت کے لیے گاڑیوں پر بیٹھ کر نکلے میں تو ایک کہوں گا کہ جو شہر میں ہلمٹ کے نام پر جو چالان کیے جا رہے ہیں شہر میں اگر پرانے شہر سے نکل کر اگر آئی بٹس تک بھی جاتے ہیں تو بیس کلومیٹر کی سپیٹ بھی نہیں رہتی لیکن ہلمٹ کے جو شہر ہلمٹ نہیں پہنتا ان کو چالان کیا جاتا ہے کم از کم سپیٹ کے اوپر دیکھ کر ہلمٹ کے چالانات نہیں کرنا چاہیے اور جو گاڑیاں سیز ہیں اور جن کے ڈاکومنٹس آج بھی پولی سٹیشنوں میں رکھے ہوئے ہیں تو میں آپ کے ذریعے ہوم منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام گاڑیوں کو اور ان کے ڈاکومنٹس کو ریلیس کروائیں اور ہزاروں کی تعداد میں چالانات کیے گئے تو حکومت کی جانب سے وہ چالانات کو بھی ختم اگر کر دیا جائیں گا تو بہت ہی بہتر رہے گا منسٹر گارو حضرت شاہ موزی زلکنہ اسمبل یہ منتظمت خانزوں بھولے ہوتا ہے نوٹ کیا گا اور غور کیا جائے گا موسیقی